ڈلی میں ڈی ایس ایس بی کے اگزام کے دوران ایک سکھ امریدھاری لڑکی کو اگزام میں نہیں بیٹھنے دیا گیا اسے اگزام سے باہر کر دیا گیا وجہ تھی ککار وہ اپنا کڑا اور کرپان ساتھ لیے ہوئے تھا جو کی سکھ دھرم کے لیے کتنا جروری اور کتنا پویتر ہوتا ہے وہ سبھی اچھی طرح جا اسی مددے پر ڈلی سی گردوارہ پرمندگ کمیٹی نے کافی ویروز جتایا ہے ڈلی سی گردوارہ پرمندگ کمیٹی آج ڈی ایس ایس بی کے کاریالے پر پہنچی بڑی سنکھیا میں سکھ سمودائی کے لوگ یوہ ساتھی بھی ساتھ میں پہنچے اور دھرنا پر درسن دیا اور گیاپند دیا گیا اور ساتھ میں کورٹ کے پہلے آئے ہوئے آدیسوں کی کوپی بھی دی گئی جن میں ککار کے ساتھ اگزام دینے کی چھوٹ ماننیہ نیالے بھی دیتا ہے ماننیہ نیالے نے بھی کہا تھا کہ ککار کے ساتھ اگزام میں چھوٹ دی جانے چاہیے منزندر سنگھ شرصہ نے کافی سکتی کے ساتھ بات کی اور ڈی ایس ایس بی کا ویروز جتایا کہ ککار کے ساتھ کس طرح سے کوئی کڑے کے ساتھ چٹنگ کر سکتا ہے ساتھ ہی منزندر سنگھ شرصہ نے کہا کہ یدی کوئی چٹنگ کرتا ہے اس پر سبی طرح کی کاروائی ہو کوئی بھی سنستہ اس کا سمرتن نہیں کرے گی دلی سکھ گردوارا پروندھک کمیٹی اس کا سمرتن نہیں کرے گی کوئی کڑے کے ساتھ چٹنگ کرتا ہے تو لیکن جو سکھ دھرم کا ایک پویتر پرتیک ہے اس کو یدی پہن کر اگزام نہیں دینے دیا جائے گا تو اس کا ویروت لگاتار جاری رہے گا دلی سکھ گردوارا مینجمنٹ کمیٹی والوں دے ڈی ایس ایس بی دے آفیس دے باہر دے روز پر درشن کیتا گیا ایک مجارہ کیتا گیا دلی سرکار دے مکہ منتر اروند کیج گیوال دے خلاف دلی دے شکشہ منتری منیش زودیا دے خلاف اور دلی سٹیٹ سکوارڈینٹ سرویسز دے چیئرمن دے خلاف ہائی کورڈ دے آرڈر آنڈ دے باویود سکھ بچے آنڈ اگزام دے تو روکیا جاندہ ہے اس کی کوڑ دے آرڈر پڑا ہے جیسے کوڑ دے بڑا سپس لکھیا ہے کہ سکھ بچے آنڈ دے دو کہ ایک کنٹا پہلا ہونا ساڑھے آٹھ بچ دا کہا جان لیکن تسی کسے بچے آنڈ اگزام تو نہیں روک سکتے اور اگر کسے دے گڑے اندر کوئی سری صاحب اندر کوئی توانوں ابجکشن ہے توانوں لگ دا ہے کہ وہ نے جان بجھ کے کوئی شرارت کیتی کسے نے گھر سکھنے ان کوئند کوشش کیتی یا تو اسی کاروائی کرو ہمیں بنا نہیں کر دے پر سکھ بچے جڑیا ساڑھی بیٹی دے جن اگزام دے گئی یہ دن اگنا تککہ کیتا گیا ہمیں بیٹی لے کے گئے اس نے پچھے آنڈ داسا کڑا کمیں چیٹنگ کر سکتا ہے سری صاحب کمیں چیٹنگ کار ساری سمجھا اور چشمہ جب ہمیں لہا رکھا ایک کمیں پھر توسی روک یہ دے توڑ کو کیتے چشمہ لہنڈ دے جیتے کڑا روک دے جی ہمیں سارا کچھنوں نے جانکاری دیتی ہیا ساندھوں نے کہا ہے کہ ساڑھی ریپرزینٹیشنوں نے بورڈ اندر پھٹاپ کرنگے اور آج اسی اندھوں نے چتاب نہیں دے کے آئے ہیں جی ہونڈ کو ساڑھے بچے نوک مقزام دے تو روکیا ہمیں فیزیکل طورتے آپ ہوتھے جاوانگے اور کسے بے بچے نوک زامنی دے دیاں گے ساڑھا بچے نوک زامنی دے دیاں گے اے سرکار در کا نوک کھلنگے نئی کھلنگے آئے دفتران تک آیاں پھر اگیویسانوں نے جانا آیاں سخت لفاظ مداندرہ جاندنہ اسی دسی آئے ڈی ایس سیس بی دے سیکٹری نو اور اندا دے چیئرمن نوکی کسے بس نورت اندر یہ تکا شایئی ہو ریا کہ کاؤں بازداش کرنوں تیار نہیں اسیوں لوگ ہیں جدو کڑا اور کرپیان نا لے دیش اجاز کرونا سکا وہ دو تیتا انو ڈائجس سکا اور جی اسی آج اول نمبرہ جگتیاں ہونا ہے تیتا انو تقلی فونڈ لگتی یہ وہی کراتے وہی کرپیان نا اسی لوگ آنے قربان نا